پی ٹی آئی رہنما بابا روان نے دو ٹوک انداز میں واضح کر دیا ہے کہ شریف خاندان ملک کے لیے سیکیورٹی رسک ہے آڈیو لیکس پر آڈیو لیکس پر از خود نوٹس لیا جانا چاہیے ملک میں جتنی لیکس ہوئیں وہ نون لیک کے دور میں ہوئیں آڈیو لیکس کی وجہ سے سب کچھ تبدیل ہو جائے گا یہ صدی کا سب سے بڑا ٹرن ہے پرگرام نیشنل ڈیبیٹ میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہمارے دو مقدمات آڈیو لیکس سے تعلق رکھتے ہیں ثابت ہو گیا ہے کہ عراقین کے سطیفوں پر بدنیتی کی جا رہی ہے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ الیکشن کمیشن آزاد نہیں ہے دونوں معاملات کو عدالت میں لے کر جائیں گے پاکستان کو کومہ میں ڈال کر ساگڈار ملک سے فرار ہو گیا تھا شریف خاندان بیرون ملک بیٹھے لوگوں کو خدمت دیتا ہے ایک سزا آفتہ خاتون بھی تمام فیصلوں کا حصہ ہے خاندان جو شریف خاندان ہے اگر تو گورنمنٹ ہو تو پھر یہ ہوتا ہے لیکن اگر ایک خاندان کی حکومت ہو تو پھر وہ ہوتا ہے جو اب لیکس کے ذریعے سے سامنے آیا ہے یہ دور کس کا ہے یہ بڑی امپورٹن بات ہے یہ انیس سو ستانوے اٹھانوے ہیں دور ہے نواز شریف پھر اس کے بعد دوسرا جو لیک ہوتا ہے پاکستان کی تاریخ میں وہ لیک ہوتا ہے جس وقت ایک میمو گیٹ بنتا ہے اس کے بعد تیسرا لیک آتا ہے جب ڈان لیکس ہوتے ہیں ٹرن ہو سکتا ہے یہ ٹرن آف دی ٹرن ایک میں نے انگریزی استعمال کیا یہ سینٹری کا ٹرن ہے ایک یہ ہے کہ جب ہم کہہ رہے تھے کہ آپ سارے استفعے کیوں نہیں مندور کرتے دوسرا جو جس کو ہٹ کرتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا یہ سٹانس کہ الیکشن کمیشن آزاد نہیں ہے وہ ثابت ہو گیا ہے یہ جائیں گے عدالت میں ڈیفنیٹلی آپ لوگ پلان کر رہے ہیں we are in the process کہ صرف ایک qualification ہے اس کی اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کو کومے میں ڈال کے ایک پرائم منسٹر کے جہاز میں وہ بیٹھ کے ملک سے باہر بھاگا تھا سب سے زیادہ ویوز سب سے زیادہ ویلز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول اب بھی نمبر ون پوسیشن پر برقرار سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے